بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام شرکائے علم التجوید کورس السلام علیکم آج ہمارا علم التجوید کا پانچوہ سبق ہے الدرس الخامس من علم التجوید ہمارا موضوع چل رہا ہے مخارج الحروف اس سے پہلے دو سبق اس کے ہو چکے ہیں مخارج نمبر چودہ ہم نے پڑھا سا فا کا تو اسی سے ہم شروع کرتے ہیں فا جو ہے یہ سنایہ علیہ یعنی سنایہ کے دو علیہ اوپر والے دو دان جو ہیں ان کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کا پیٹ یعنی اندر کا حصہ اس سے یہ ادا ہوتا ہے جیسے دیکھیں اگر آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھیں یہاں نوٹس جو آپ کو بھیجے گئے ہیں اس پہ اس کا مخرج دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دان جو ہے وہ ہونٹ کے ساتھ لگ رہا ہے اف ہونٹ کا جو اندر کا حصہ ہے اس کے ساتھ آپ کا دان کا جو کنارہ لگتا ہے اور تیزی سے ہوا نکلتی ہے اس کی اس طرح سے پریکٹس آپ نے کرنی ہے کہ یہ آپ سے پکا ہو جائے اور مخرج نمبر پندرہ یہ ہے تین حرف ہے ہونٹوں کی تری سے باعدہ ہوتا ہے جب آپ ہونٹ اپس پہ ملاتے ہیں یہ دیکھئے ذرا یہ اس کی جو تری ہے ہونٹ بنانے سے یہاں صدا ہوگا اب 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 با بی بو بابی بو اب 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 اور مین جو ہے یہ ہونٹوں کی خوشکی سے میم ادا ہوتا ہے اب دونوں میں فرق آپ سمجھ لیں کہ تری جو ہے وہ اندر والا ہونٹوں کا حصہ ہے اور جو میم ادا ہو رہی ہے یہ باہر والے حصے سے ادا ہوتی ہے تو یہی ان دونوں میں فرق ہے ما می م ما می م ام 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 یہ جو میم ہے جب ساکن ہوتا ہے تو اس کا جو آواز ہے یہ ہلکی سی ناکس سے آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ادغام ناکس اسی طرح نون کی بھی جو ہے وہ ہلکی سی آواز ناکس سے آئے گی ہلکی سا غنہ اس کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے جو واو ہے یہ ہونٹوں کی گلائی سے واو ادا ہوتا ہے اب دیکھیں جو باہر ہم نے ادا کیا اس میں موم ملا ہے اور جو اندر کا حصہ ہے زیادہ مل کے اسے ادا ہوا ہے اور جو میم ہے وہ باہر کا جو حصہ ہے اس سے ادا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ اس کو ملایا گیا ہونٹوں کو پھر ادا ہوا اب یہ جو ہے اس کو ادا کرتے ہوئے ہم نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے جب تلاوت کی مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جب یہ وہ ادا کر رہا ہے تو ہونٹ کو گول کر رہا ہے جب یہ بچہ باہ ادا کر رہا ہے یا میم ادا کر رہا ہے تو کیا یہ اپنے ہونٹوں کو ملا رہا ہے باک ادا کرتے ہوئے کتنا ملاتا ہے اور میم ادا کرتے ہوئے کتنا ملاتا ہے یہ چیزیں بھی آواز کے ساتھ چیک کی جاتی ہیں اس کے نمبر ہوتے ہیں اس لیے اپنے بچے کو ہوت بھی یہ سیکھیں اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ جب آپ نے تلاوت کرنی ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہ تینوں حرف اور فا یہ کیونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور ہونٹ کو جو شفتن کہتے ہیں عربی میں تو اس لیے ان حروف کو حروف شفویہ یا شفوی حروف کہتے ہیں شفوی شفتن ہونٹ اور شفوی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف یعنی یہ یاد رکھ لیں کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں اس لیے ان کو شفویہ کہتے ہیں یہ چار حروف آپ کو یاد رہنے چاہیے پہلا فا جس میں موں تھوڑا کھلا رہتا ہے دان جو ہے نیچے ہونٹ کے ساتھ لگتے ہیں نیچے ہونٹ کے پیٹ کے ساتھ با دونوں ہونٹ ملتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ملتے جس کی وجہ سے اس کی جو تری ہے اندر والا حصہ اس سے ادا ہوتے اور جو زیادہ مین میں ملتے ہیں تو اس خشکی سے ادا ہوتے ہیں ہونٹ کے جو اگلا حصہ یہ خشک ہوتا ہے زیادہ ہونٹ مل جاتے ہیں اور وہاں ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول ہوتا ہے اب جو اس کے علاوہ ہے دوسرا ہے او اگر ادا کریں پیش پہلے آئے تو یہ اس کا مخرج لیدہ ہے وہ آگے ہمارا ذکر ہوگا کہ وہ جو ہے جب جسم والا ہو اور اس کے شروع میں پیش ہو تو اس کا مخرج لیدہ ہو جاتا ہے وہ اگلا مخرج اس کا ہے ہمارا ذکر کرتے ہیں مخرج نمبر سولہ اسے علف و یا اس مخرج سے ادا ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنی آواز نہیں ہوتی یہ یاد رکھیں ان کی اپنی آواز نہیں ہوتی مثلا اس کا مخرج پہلے سنیں جوف دہن مو کا جو خلا ہے جوف پیٹ کو کہتے ہیں اندر کا حصہ اس سے اس کی آواز نکل دیا لیکن یہ آواز اس کی نہیں ہوتی ان آواز یہ حروف اس سے رکل دے ہیں آواز اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے مثال کے دور پر دیکھئے اب یہ ساکن ہوتے ہیں علف و یا اور ما قبل حرف جو اس کے موافق ہوتا ہے اس کی حرکت کے مطابق یہ ادا ہوتے ہیں مثال کے دور پر علف ہے اس کے موافق ما قبل زبر والا مفتو ہو تو اس کی آواز جو ہے اس کی آواز ہوگی لیکن چونکہ یہ علف ساتھ ادا ہو رہا ہوگا اس لیے یہ مو کے خلا سے اس کی آواز نکلے گی اسی طرح سے واو ہے اس سے پہلے جو ما قبل حرف ہے وہ پیش والا ہو تو اس کی آواز ہوگی لیکن چونکہ یہ اس کو مدہ کر رہا ہوگا لمبا کر رہا ہوگا علف کی طرح جیسے مفتو کو زبر والے کو علف نے لمبا کیا اس طرح وہ نے اپنے ما قبل جو مضموم ہے پیش والا حرف ہے اس کو لمبا کیا اس نے اسی طرح سے یا ہے یا سے پہلے زیر والا حرف ہو کسرہ زیر کو ہم کسرہ بھی کہتے ہیں یعنی مکسور حرف کا نام اس کا کیا ہوتا ہے مکسور زبر والے کا نام ہوتا ہے مفتوح یعنی زبر والا اور پیش والے کو کیا کہتے ہیں مضموم زمہ سے اور اس کو کہتے ہیں کسرہ سے مکسور زیر والا حرف یعنی اس سے پہلے یا سے پہلے اگر زیر والا حرف ہو مکسور حرف ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے اور یہ اس کو لمبا کر کے جوفِ دہن سے ادا کر رہا ہوتا ہے اس لیے کیونکہ یہ اپنے ماں قبل اپنے موافق حروف یعنی علف اپنے ماں قبل مفتوح کو لمبا کر رہا ہوتا ہے وہاں اپنے ماں قبل مضموم کو لمبا کر رہا ہوتا ہے اور یا اپنے ماں قبل مکسور کو لمبا کر رہا ہوتا ہے اس لیے ان حروف کو حروفِ مدہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حروفِ مدہ یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ان کو حروفِ بدہ کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں دوسرے ان کو حروفِ ہوایہ ہوایہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو خلا ہے موں کا اس سے ہوا کے ساتھ یہ ادا ہوتے ہیں تیسرا ان کا نام ہے حروفِ علت ان کو حروفِ علت بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں علت کہتے ہیں بیماری کو جس طرح ہمارے ہائے بولتے ہیں بیماری میں ہم کہتے ہیں ہائے تو وہ اپنی زمان کے مطلب پر بولتے ہیں وائے ہم ہائے بولتے ہیں وہ وائے بولتے ہیں تو بیماری میں چونکہ یہ حروف ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ جب علم و صرف ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی ان کے حروف علت کے بقیدہ قائد قوادین ہیں وہ علیدہ سے پھر ہم پڑھیں گے اب اگلا مخرج ہم پڑھتے ہیں ان کی اگر پریکٹس ہم کر لیتے ہیں حمزہ زبر علیف آ تو بعض وقت ان کو جب لکھا جاتا ہے تو ایک علیف لکھ کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی جاتی ہے اس طرح بھی ہوتا ہے با زبر علیف با تو با کے اوپر بعض وقت کھڑی زبر بھی ڈال دی جاتی ہے وہ اسی بات کی علامت ہوتی ہے کہ آگے علیف ہے با زیر کے ساتھ علیف ادا نہیں ہوتا یہ زبر ہوگا یہ پیش ہوگا علیف پیش با او علیف زیر یا ای آ او ای با بو بی سا سو سی یہ ایک علیف یا ایک انگلی بھی اس کو ہم بولتے ہیں اپنے ٹیکنیکل زبان میں جب کاری پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نارمل حالت میں اگر آپ انگلی کو ملائیں تو جتنی دیر میں یہ انگلی آپ کی ملتی ہے بہت تیزی سے نہیں نہ موت اہستہ سے نارمل حالت میں جو انگلی جتنی دیر میں ملتی ہے اتنا کس کو لمبا کرنا حرف مدہ کو یہ اس کی لمبائی ہوتی ہے نہ ان کو زیادہ لمبا کرنا ہے نہ اس میں کم کرنا ہے کہ یہ زبر رہ جائے یہ اس لیے ضروری کرنا ہوتا ہے کہ ایک حرف کم ہو جاتا ہے اس کے لمبا نہ کرنے کے وجہ سے اس لیے ان کو لمبا کرنا پڑتا ہے آخری مخرج ہمارا ہے نون یہ بھی ایکشول آپ دیکھئے گا ناک کا بانسا ہے اس کا مخرج جو ہے اس کو خیشون کہتے ہیں ناک کا بانسا اندر کا جو حصہ ہے ناک کا اس سے نون ساکن اخفا کے ساتھ اور نون میں مشدد غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں یعنی ان کی آواز ناک سے آتی ہے ٹھیک ہے نون جو ساکن ہو وہ اخفا یعنی حلقہ غنہ اس میں ہوتا ہے یعنی آواز کو ہم اس کو ناک میں چھپا کے ادا کرتے ہیں اخفا کا مطلب چھپانا ہوتا ہے چھپا کے پڑھنا اس کو جیسے ویسے تو اس کو ہم ادا کرتے ہیں نا نی نو نا نی نو لیکن اب دیکھو اس کو اگر ساکن ہم ادا کریں گے نون کے اوپر جزم ہوگی دیکھیں نون کے اوپر جزم یہ ساکن ہو گیا اس سے پہلے ان 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 نون اب ہم نے زیادہ گنہ نہیں کیا لیکن یہی اگر مون مشدد ہو جائے تو ان ایک علیف سے دو علیف تک اس کو لمبا کر سکتے ہیں ان 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 اسی طرح سے ام 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 یعنی دونوں جب مشدد ہوں گے تو ان کے اوپر یعنی شاد ہوگا تو ہم اس کو ناک میں لے جا کر اس کی آواز کو نون کی آواز کو بھی اور میم کی آواز ناک میں لے جا کر ہم ایک علیف سے دو علیف تک لمبا کرتے ہیں اس کو گنہ کہتے ہیں ہم گنہ نون میم مشدد کی آوازوں کا ناک سے ایک تا دو علیف تک لمبا ہونا یہ گنہ کہلاتا ہے یہ ہمارے اس طرح سے مخارج جو ہے پورے ہو گئے ان کے جو نورس ہیں ان کی تصویریں ہیں یہ پہلے سے آپ کے پاس گروپ میں موجود ہیں اگر کسی نے بعد میں جوائن کیا گروپ اس کے پاس کوئی جو پہلے لیکچر سے لے کر اگلے لیکچر تھا یا پانچویں لیکچر آج ہو رہا ہے تو اگر کوئی نہیں ہے تو وہ میسج کر کے ہم سے دوبارہ مغوا سکتا ہے نورس نہ ہو یا یہ چیز نہ ہو اب آپ نے اس کی پیکٹس کرنی ہے کیسے پیکٹس کرتے ہیں دو طرح سے کہ ایک تو ان حروف کو متحرک پڑنا ہے زبرزیر پیش کے ساتھ اور دوسرا ان حروف کو جو سارے حروف تحجی ہیں ان کو آپ نے جو ساکن کر کے پڑنا ہے یا مشدد کر کے پڑنا ہے اس میں بھی ساکن ہی ہوتا ہے تو ساکن کر کے جب ادا کریں گے تو آپ کو پیکٹس ہوتی جائے گی اس کے مخرج کی آپ بقیدہ اس کی پیکٹس جاری رکھیں ہر روز دو چار حرف جو ہیں وہ لے لیا کریں یا کم ایک حرف تو کم از کم روز لیں اور ان کی پیکٹس کیا کریں ملکل ایسے ہوتا ہے جیسے شروع شروع میں بندہ سائیکل جلاتا ہے موٹر سائیکل جلاتا ہے تو وہ کبھی بریک کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کبھی ہینڈل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے تو اسی طرح سے شروع شروع میں جب ہم یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم تکلف کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چاہ رہا ہوتا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کی عادت بنا لیتے ہیں صحیح پڑھنے کی تو پھر ایسا ایسا وہ آپ کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ پھر غلط پڑتی نہیں ہیں انشاءاللہ یہ جو مخارج سیکھنے سے ہی آپ کی جو بنیاد بن جائے گی اور باقی باتیں آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ مزید نکھا رہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ زینو القرآن بی اسواتکم تو وہ جو ہے باقی صفات وغیرہ سیکھنے سے وہ چیزیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق نصیف فرمائے